محنط کرو گے ہم جد و چہت کریں گے لڑو گے اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے ملو گے ظلفکار علی بھٹو ایک اہد سوچ اور منفرد کردار دوست دشمن اپنے اور پرائے ظلفکار علی بھٹو کی ذہنت اور جذبے کے ہمیشہ گربیدہ رہے وہ دستور جو اسلامی وہ دستور جو وفاقی وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کی سلامت جناب اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے اور کونسی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے باہرے ہم نے پورے نہ کیے پاکستان بننے سے پہلے ایک سولہ سالہ بچے زلفکار علی بھٹو نے قائد عظم کو خط لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے ازاد ملک کے لیے جان قربان کروں گا زلفکار علی بھٹو کی شخصیت جد جہد کارنامے اور قربانی اسی خطہ زمین کی آکاش ہیں پاکستان کے واحد سویلین مارشل ایڈمینسٹریٹر زلفکار علی بھٹو کی اقوام متحدہ کے سامنے کی گئی تقریر سنہری حروفوں سے عبارت ہے زلفکار علی بھٹو نے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو پاکستان میں سیاست کا زاویہ ہی بدل دیا پیپلز پارٹی کے وجود میں آتے ہی ہاری، مزدور اور کسان کی سنی گئی زلفکار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کی جدوجہد کے ساتھ خوف، مایوسی اور ناکامی میں ڈوبے پاکستان کو ایٹمی قوت سے مسلح کرنے کی بنیاد رکھی آئین پارلیمنٹ، شخصی ازادی، شناختی کارڈ اور انکنت کارنامے اس کے علاوہ ہیں اسی سرزمین سے، اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے تو دیکھ لیجئے، اب کچھ بھی کہیں عجب تماشا یہ ہوا کہ آئین پاکستان کی بنیاد رکھنے اور ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے زلفقار علی بھٹو کو غدار کہہ کر تختہ دار سے لٹکا دیا گیا لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج بھی زلفقار علی بھٹو کے بغیر ملک میں سیاست کا دائرہ نام ممکن ہے زلفقار علی بھٹو اب بھی لڑکانہ سے لاہور اور کراچی سے کشمیر تک دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں